السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کا مہذبان ڈاکٹر عبدالسطہ عرباسی آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے ہمارا آج کا موضوع ہے قائد عاظم کا پاکستان ناظرین قیام پاکستان کو ستتر برس کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بحث دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ قائد عاظم کیسا پاکستان چاہتے تھے اتحاد تنظیم دیانتداری اور حقوق کی پاسداری جیسی اقدار کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ قائد عاظم ان سب کا بول بالا چاہتے تھے لیکن کیا قائد عاظم پاکستان میں اسلامی تعلیمات کا مکمل نفاظ چاہتے تھے کہ نہیں اس پر معاشرہ تقسیم ہے گو کے اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ قائد پاکستان میں اسلام کا نفاظ چاہتے تھے لیکن ملک میں اچھی خاصی تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جن کی رائے میں قائد ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے اس مخمسے کو حل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے سکائپ پر جناب طوحہ قریشی صاحب جو ممبر بریٹش ایمپائر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنگز کالج لندن میں پڑھاتے ہیں تاہر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا سٹوڈیو میں ہم آج ساتھ موجود ہیں جناب عزر اقبال حسن صاحب جو ڈپٹی سیکرٹی جنرل جماعت اسلامی ہیں اور جامعہ ذریعہ فیصل آباد سے فارغ تحصیل ہیں عزر صاحب بہت بہت شکریہ آج کا کی پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا ناظرین گفتگو کا آغاز عزر صاحب سے کرتے ہیں عزر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بظاہر قائد آزم کا جو طرز زندگی ہے وہ اسلامی نظر نہیں آتا تو یہ پھر کیسے ہوا کہ ہم سب یہ ماننے لگے کہ وہ ایک اسلامی سلطنت بنانا چاہتے تھے ذرا اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بہت ممنون رہوں گا جی ڈال صاحب یہ تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت موضوع چنا ہے اور یہ آج کے حالات میں اس بات کا تقاضی بھی کرتا تھا جہاں تک پاکستان اور قائد آزم رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے اور آپ کا سوال ہے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح ہے کہ قائد آزم اپنے کال اور اپنے فیل کے ساتھ پوری جد و جہد انہوں نے پاکستان کے لیے کی اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست مل جائے جہاں وہ اللہ کے احکامات پر پوری آزادی کے ساتھ اور پوری یخصوی کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے عمل کر سکے یہ بلکل صحیح یہ بات اپنے جگہ بلکل حقیقت ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس تحریک آغاز مشرقی بنگال سے ہوا اور پھر پورا ہندوستان اس تحریک کی لپیٹ میں آ گیا اور سب کا ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پورے دور میں پوری جد و جہد ہوئی ہے انیس سو چالیس میں جب قرارداد پاکستان منٹو پارک میں جو ہے وہ منظور ہوئی اور قائد عظم نے خطبہ صدارت دیا تو اس دن سے لے کر فورٹی سیمن چودہ آگست تک کوئی اور محرک نہیں تھا کوئی اور نعرہ نہیں تھا اور کوئی بھی کسی قسم کا اور سلوگن نہیں تھا سوائے اس کے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ وہ بنیاد ہے اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پروفیسر اسگر سودائی جو اس وقت سیالکورٹ کالج کے پرنسپل تھے تو انہوں نے ایک نظم لکھی جس نظم کا عنوان تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے اور قائدت و رحمت اللہ نے ان کو کہا کہ جو بات ہم نہیں کہہ سکے وہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا اور پوری قوم کو آپ نے اس نظم کے ذریعے سے اس جدو جہد کے ساتھ جھوڑ دیا ہے تو حقیقت بات یہی ہے کہ بات لباس یا حلیہ یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اصل میں تو نظریات ہیں عقیدہ ہے اور آدمی جو جدو جہد کر رہا ہے وہ چیز ہے بغرنا اب بھی دیکھیں آپ تو یہ جو لباس ہم پاکستان میں پہنتے ہیں شروار کے میز تو یہ سکھتے کا لباس تو نہیں ہے نہ یہ عرب کا لباس تھا تو لباس ساتر ہونا چاہیے لیکن جو لباس ہے وہ کوئی علامت نہیں ہے اس طریقے سے داڑی رکھنا امامہ رکھنا یا ٹوپی سر پہ رکھنا یہ اسلام کے شعار ضرور ہیں لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاز کے پر کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی بات جو ہے وہ کہی جا سکے تو قائد یعظم رحمت اللہ علیہ کے سارے نظریات اور ان کی پوری جدو جہد وہ اس بات کی غماز ہے کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے بہت شکریہ عزیز صاحب آپ نے چونکہ وہ جس نظم کا حوالہ دیا تو میں مزید ایک دو سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ تو اس پر متفق ہیں کہ ایسا ملک ہم چاہتے تھے یا ہمارے آبا اجداد چاہتے تھے کہ جہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی جو آپ نے بتایا کہ بود و باش جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی بلکہ افکار اور نظریات کا اصل میں جو ہے وہ ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے اس نظم کو بھی کہا کہ وہ صحیح لکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قائد عظم دل و جان سے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اسلام کا نفاظ ہو بلکہ جی بہت شکریہ ناظرین لندن چلتے ہیں اور میں گزارش کروں گا تحاک قریشی صاحب سے کہ یہ فرمائیے کہ اس بحث میں پڑھنے کی کیوں کر ضرورت ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح ایک اسلامی مملکت چاہتے تھے مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کا نظام ہوگا یہ بہت سمپل سی بات ہے ستانویں فیصد مسلمان یہاں رہتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے بھی اسلام میں پوٹیکشن موجود ہے تو پھر ہم اس بحث میں پڑھتے کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ٹی وی ٹڈے کی مینجمنٹ کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم ایک سیریز شروع کی ہے جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں مسئلہ نہ جا اپنے قائد اعظم کا پاکستان کا موضوع بھی لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم اسی تناظر میں ہی اس کو دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی وجہ کیا تھی جی جی سر میں آپ نے جیسے فرمایا کہ چونکہ اس وائح حسنہ سیریز ہے تو جنرلی چونکہ یہ پرسپشن ہے کہ اسلام کے نفاظ کے لیے یہ ملک بنا تو یوں اس کا جو رابطہ ہے وہ اس وائح حسنہ سے ہے کہ جہاں اسلام کا نفاظ ہوگا بنیادی طور پر اس وائح حسنہ کا نفاظ ہوگا تو اسی لیے ہم نے پھر یہ آج کا یہ موضوع چنا سکتا یہ جی بالکل بالکل ایسے ہی ماری ڈسکشن ہوئی تھی اب یہ سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ مجورٹی میں نہیں ہیں مجورٹی میں قطن نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو ایک سیکلر تھے اور انہوں نے اس مملکت کو سیکلر بنانا تھا تو گویا کہ جب یہ سوشلزم کا خاتمہ ہوا ہے تو اس نے مزید زور پکڑا اور سیکلر جو کمیونٹی ہے انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ میڈیا میں ہوا دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو بعد میں مولوی نے بنایا ہے حالانکہ جیسے ابھی عزر صاحب نے بھی اس چیز کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ سودائی صاحب نے جو وہ نظم لکھی تو قائد اعظم نے اس کو بہت سرا اور وہ ہی نعرہ چلتا بھی رہا ہے اس پوری تحریک میں اور جب جو پاکستان جو بنایا گیا جی وہ دو قومی نظریہ کی بنیاد کرنا ہے اگر ہم نے اس سیکلنڈ سٹیٹ ہی کو بنانا تھا تو وہاں اگر ہمارے پچیس کروڑ یا تیس کروڑ مسلمان اب انڈیا میں موجود ہیں اس وقت تو یہ پچیس کروڑ بھی وہاں رہ سکتے تھے جانے کی جو وجہ پیش آئی ہے وہ میں قائد اعظم کے ہی الفاظ میں آپ کے سامنے اور جو سامین ہیں ہمارے جو ان کے سامنے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا مسلمان چاہتے ہیں کہ جہاں وہ اکثریت میں ہوں انہیں اپنے طرز زندگی کے مطابق رہنے کا موقع ملنا چاہیے ٹھیک اب یہ طرز زندگی کیسی ہوگی یہ قائد اعظم نے آگے تشریح بھی مختلف ملاقع پر کی ہے اس کی اور جہاں ہندو اکثریت میں ہوں وہاں وہ اپنے طرز زندگی کے مطابق رہیں اس طرح دونوں قومیں اپنے اپنے مذہبی اور ثقافتی تصورات کے مطابق زندگی بسکا سکیں گے ٹھیک ہے اب قائد اعظم کو مذہبی اور ثقافتی ثقافتی تصورات کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگر وہ ساکتر ملک بنانا چاہتے تھے ایک تو یہ کو دو قومی نظریہ کو ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنا ہے دوسرا ان کے جو رفقہ تھے مثلا علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ جن کی کابشوں سے قائد اعظم پھر برطانیہ سے پاکستان لائے گئے تو انہوں نے جو ہے اس کو کیسے دیکھا جو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ تھے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہمیشہ اسی چیز پر زور دیتے رہے کہ ایک قوم قومی تصور جو ہے وہ علامہ اکبار دیتے رہے مثلا انہوں نے کہا کہا منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے ایک ہی سبت نبی دی بھی اور آن بھی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے رفقہ کی سوچ دیکھئے کہ کہاں یہ ریاست بننے کا تصور پیدا ہوا اور ان کی سوچ کیا تھی کہ صرف وہ پاکستان کو لے جانا چاہتے تھے اب میں کہتے ہیں اعظم کا ایک فکرہ آپ کے سامنے اور ابتہ جو انہوں نے انویس سو تالیس میں یہ ایک خطاب میں فرمایا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں چھویس دیسمبر کو ٹھیک ہے تو ایک فطرہ صرف پڑھوں گا انہوں نے کہا کہ ہماری وحدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایک اللہ ایک کتاب ایک پیغمبر اور ایک قوم تو وہ مسلمانوں کی وحدت کی بات کس تناظر میں کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ایک قرآن ایک نبی اور ایک قوم لیکن سر یہاں پہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا میں آپ دونوں صاحبان کے سامنے یہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے جیسے خود فرمایا کہ چوبیس پچیس کروڑ مسلمان آپ انڈیا میں بھی ہیں اسی طرح ہمارا جو ایک حصہ الگ ہو گیا وہ بھی ہیں اپنا ان کا الگ ملک بن گیا ہمارا الگ ہو گیا ملک سیمنٹی ون میں اور ہم یہاں پہ ہیں تو ہم اب تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کونسا ایڈوانٹیج ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کو حاصل ہے وہ بھی تو وہ مسلمان جو وہاں پہ ہیں انڈیا میں وہ بھی تو اسلام کے اوپر عمل پیراں ہیں نا رہ گی ثقافتی نہیں نہیں ایسا اچھا ہاں تو یہ اس میں ایک چیز سر رہ گی ثقافتی جو بات ہے کہ ماں ماں کا احترام بہن کا احترام بھی بہت ہے ہمارے ہاں بھی بہت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایڈوانٹیج اگر آپ ہمارے سامین کو بتا سکیں دونوں جو ہمارے آپ مہمانانِ گرامی ہیں کہ وہ کونسا ایڈوانٹیج اس وقت حاصل ہے آج ستتر سال کے بعد جی سر دیکھیں جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے ایسا قطع نہیں ہے کہ جو سٹیٹس وہاں کے مسلمانوں کا ہے وہ اسی طرح کا سٹیٹس پاکستان کا مسلمانوں کا ہے ایسا قطع نہیں ہے یہاں کا مسلمان ایک آزاد باہم ہے ہمارا سیاسی طور پر ایک اپنا وقار ہے ایک اپنا نام ہے ہم ایک ہم ایک پہلی واحد ایسی مملکت ہیں جو کہ نیوکلر سٹیٹ ہیں تو یہ پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہم قطع موازنہ اس طرح نہیں کر سکتے پھر نظریہ تو ہٹ گیا نا سر پھر نظریہ تو ہٹ گیا میں نظریہ پہ آ رہا ہوں یہ دیکھیں سیاسی طور پر مدینہ کی ریاست جوانہ جی وہ اسلامی ریاست تھی لیکن اگر اس کو سیاسی طور پر اور فوجی طور پر اس کو مضبوط نہ کیا جاتا تو شاید براہ ہم لوگ یہاں مسلمانوں بیٹھے ہوتے برنے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور فوجی طاقت اور مذہبی طاقتیں یہ تمام ایک اسلامی ریاست کا مجموعہ ان جیزوں سے بنتا ہے صرف حضور علیہ السلام ایک بہترین جنرل بھی تھے بہترین مبلغ بھی بہترین والد بھی تھے اور بہترین مقرر بھی تھے ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی خوبی ہو ریاست پہنچ رہے تو میں تھوڑا آپ کے اس موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان کی ریاست میں موجود ہے جو مسلمانوں کو آزادی یہاں پر ہے میں روشنی ڈالنے نزید کہ یہ جو مملکت ہے قائد چاہتے کون سی مملکت تھی میں نے آپ کو دو تین مثال دی ہے اسی کو مزید تھوڑا سا ایکسپینڈ کرے ہیں کہ وہ تو سیکھنر ریاس بنانا جاتے تھے پاکستان کے قیام کی صورت میں پاکستان کے مسلمانوں کو کیا ایڈوانٹج حاصل ہوا ہے تو تحا صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اب میں چاہوں گا کہ ازر صاحب اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں کیونکہ یہ نیچر ہے کہ جب کسی بھی مذہب کے فالورز اپنے لئے کوئی ملک بنائیں گے اور اکثریت میں ہوں گے تو وہ اپنے ہی مذہب پر عمل کریں گے تو اس میں وہ کونسا ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہوا قیام پاکستان کے بعد جو قائد اعظم نے اور مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دے کے حاصل دور صاحب جب یہ پاکستان کی تحریح چلی اس وقت دونوں موضوعات تھے کہ اکٹھا رہا جائے یا الگ لگ رہنے کا انگریز سے ازادی کے بعد انگریز سے ازادی پر سب متفق تھے لیکن اس بات پر اتفاق نہیں تھا کہ مسلمانوں کا خطہ الگ ہو اور ہندو جو الگ رہے ہیں لیکن قائد ادم رحمت اللہ نے یہی چیز پیش کی اور یہی قرارداد پاکستان اور یہی قرارداد مقاصد ہے جو تیس مارس انیس سو چالیس کو منٹو پارک میں منظور ہوئی تھی مسلمانوں کے کالا خطہ چاہیے اور اس واضح کہا گیا تھا کہ جہاں ہم اللہ کے حکامات پر پوری آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے اور اس جدویت میں پورا ہندوستان شریک تھا اب آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں پر مطالبہ دستور اسلامی یہ سجد مودودی رحمت اللہ کے ساتھ بہت بڑی کیمپین کی تو پھر بارہ مارچ انیس سو انچاس کو قرار دادے مقاصد پاس کی گئی جس میں ہر چیز کو حاکمیت الہی کو واضح کر دیا گیا اور یہ بات بھی تیہ کر دی گئی کہ اس ملک میں بالہ تر قانون وہ قرآن و سنت کا قانون ہوگا اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے جی بلک تو اکتیس علماء نے بائیس انقات دسخط کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس ملک اندر اسلام کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں اور جو باہمی کہیں مسئلہ کی تفریق بغیرہ بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن سر اب حقیقتا تو کیا ہمارے پاس ہے اسلام نظام میں ارز کرتا ہوں کہ پاکستان میں بہرحال انفرادی طور پر بھی اور اعتماعی طور پر بھی کوئی قدغر اور کوئی پابندی نہیں ہے لیکن انڈیا کے اندر سر سکھوں کے ساتھ جو ہوا وہ اپنی ازادی کے لیے اب بھی جو دو جوت کر رہے ہیں دیگر جو قومیں ہیں دیگر صوبے ہیں علاقے ہیں وہ سب لو جو ہیں ایک لحاظ سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بیس کروڑ سے زائد مسلمان وہاں پر ہیں اس طرح سے کروڑوں کی تعداد کے عیسائی بھی ہیں اور دیگر بھی بہت ساری شیڈول کاس وہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو اپنے مذہب اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے اور قتل و غارت گریبی ہوتی ہے عبادی جلا دی جاتی ہیں اور بساوقات ان کو کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی اپنا پراؤپرٹیز تھی تو جب مساجد تھی مدارس تھے یا اس قسم کے کوئی اتماعی ادارے تھے ان سب کے اپر قبضہ کر رہے ہیں لیکن سر یہ ایک انصر ہے یہ بی جے پی کا انصر اگر جب تک کانگریس رہی تو یہ چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی انڈیا کی تو یہ ایک 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 دیتے کبھی بھی تو پھر صورتحال اگر ہو ایسی تو کیا اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ایک سیکلور پارٹی ہے اور کانگریس کے عدوار کے اندر فرق تھا لیکن بہرحال مسلمانوں کے ساتھ سلوک اسی طرح ہوتا رہا ہے اب کہے اس میں شدت آگئی ہے اور اچھی خاصی شدت ہے جیسے کشمیر کے اندر انہوں کو انہوں نے ختم کر دیا اور کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور ایسے ہی دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ان کے معاملے کرتا کہ گردواروں کے ساتھ بھی اور گرجاگروں کے ساتھ بھی کوویڈ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ گرجا اور مندر کی بھی صفائی کر رہے تھے اور حیسائیوں یہ ہے ناظرین وہ رخ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سکون اور راحت اور آسانی اسلام پر عمل کرنے کی جیسے ہمارے پینلسٹ فرما رہے ہیں تو نہ ہوتی اگر ہمارے پاس یہ مملکت جس کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت سے اور اس وقت مسلمانوں نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے تو اس طرح ہم آسانی سے اسلام پر عمل پیرا نہ ہو پاتے تہا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ کسی مسلمان ملک کو اسلام پر عمل کرنے سے پاکستان میں کسی نے روکا ہے تو پھر اس طرح کی بحث کیا فائدہ ہے مثلا یا تو یہ ہو نا کہ ہم اس چیز کے اوپر بحث اس لیے کریں کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل ہو تو ہم کہیں کہ دیکھئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ تو ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ اسلام کے اوپر آسانی سے عمل ہو لیکن آج کل دشواری ہے تو ایسی تو سیچویشن نہیں ہے تو پھر اس ڈسکشن کا کیا فائدہ نہیں اس ڈسکشن کا فائدہ اس لیے ہے کہ آنفارچونیٹل آپ کے میڈیا پر کنٹرول ایسے لوگوں کا ہے جو کہ انٹی اسلام ہیں یا وہ سیکلر کہتے ہیں اپنے آپ کو یا وہ سوشلسک مائن کے ہیں اور وہ یہ پرابیگیٹ یہ کہ کائدی اعظم جو پاکستان بنایا تھا وہ تو اسلام کے لئے اگر آیا تھا اور کیونکہ بہت لاکھوں نہیں کروڑا لوگوں میں میسج جا رہا ہوتا ہے تو ہماری جو یود ہے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کنفیوز ملتا ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی اس چیز کو اس کے اوپر کانفرنسز کی جائیں سیمینارز کی جائیں پوریٹیکل پارٹیز باقاعدہ قائد آزم کو ایک موضوع بنا کر اور وہ اس چیز کو آگے لے رہے اور میں سمجھ ہوں کہ ہمارے پوریٹیکل سٹرکچر میں بھی جو اسلامی ایڈیالوجی والی پارٹیز ہیں اسلامی جماعت ہے یا دوسری جماعت ہیں تو ان کے لئے سپیس کرنی ہوگی وگرنا ہم تو اصل جو ہمارا ٹریک ہے اس سے سارے حق دیں گے میرا اکیسی پوریٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن میں اس پر ضرور بزن دوں کہ جو اسلامی مائنڈ کی جو پارٹیز ہیں جو ان کی ایڈیالوجیکل جو باؤنڈی جنہوں نے بنائے ہیں وہ اسلامی ہیں ان کے لئے سپیس کرنی ہوگی وقت پندرہ سال بیس سال کے بعد ہماری نوز جوان نصر بلکل وہ جو جو جاتے ہوگی اور جس مقصد پاکستان بنایا تھا وہ مقصد فوت ہو جائے گا اس لئے یہ چیز کی ضرورت ہے دوسرا بلکل اس بات سے تو اگریمنٹ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم دور نکلیں لیکن سر میں آزر صاحب سے ایک چیز میرے زین میں آئی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی خاطر حاصل ہوا لیکن ایک بہت بڑا ان کے اوپر الیگیشن لگتا ہے کہ تقسیم جب یہ قیام پاکستان تھا اور تقسیم ہن تھا تو ان سب نے تو مخالفت کی تھی اس وقت تو عزر صاحب اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو فرمائیے گا کہ کیا ہے اس کی حقیقت یہ بات اتنی پرانی ہے اور میں کہوں گا اگر یہ اتنی زیادہ فرسودہ ہو جو کی ہے کہ اب اس کا تذکرہ بھی کہیں نہیں ہوتا کوئی کہیں ایسے کوئی بات کر دے موکہ ٹیست تبدیل کرنے کے لئے یا دروائے سے ایسے کوئی چیز نہیں اس کی حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا وہ سارے جو طبقے جو اپورچورس تھے جو اس وقت تحریک پاکستان میں شامل ہو کر اس پر قابض ہوئے اور جن کے بارے میں قائدہ رحمت اللہ نے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکھیں ہیں یہ ریکارڈ پہ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے اس کو ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ گھڑی کہ جماعت اسلامی اس کے خلاف ہے مولا 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 عدودی رحمت علیہ نے اس کے خلاف تھے اور بھی کئی لوگ تھے لیکن جماعت اسلامی یہ کہتی تھی کہ اس خطے جو لیڈرشپ پوری ہے اس کو زیادہ تقسیم ہوا اور خواہ وہ مسلم لی کے لوگ تھے یا عام مسلمان تھے وہ اسی لیٹریچر کو ہی عام کر رہے تھے میرا صرف جماعت اسلامی سے متعلق بات نہیں میں ویسے کہہ رہا تھا کہ علماء جو دیوبند ہیں ان کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا اس تقسیم تقسیم بنایا جائے کہاں بنایا جائے اور کس بیزائن سے بنایا جائے ٹھیک ہے جب وہ بن گئی تو تمام پارٹیز نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یہ اب پاکستان ہمارا ملک ہے بن گیا اب اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ تمام اسلامی مائنڈڈ پولیٹیکل پارٹی یا اسلامی ایڈیلوجیکل جو بنی ہیں پارٹیاں وہ تمام کی تمام سب سے زیادہ پاکستان کے اندر متحرک ہیں اس وقت پاکستان کو دفاع کے لیے چاہے وہ ایڈیلوجیکل بانگریز کا دفاع ہو چاہے وہ جیوگرائفیکل بانگریز کا دفاع ہو اس میں جب بات اسلامی ہو جمہیت اللہ اسلام ہو جو بھی نہیں سر لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایک چیز میں ضرور ماذا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرارداد مقاسد کی جو بات کی اپنا عزر اقبال حسن صاحب نے تو اس کے پاس ہونے میں تو ہماری تمام سیکولر پارٹیز بھی شامل تھی یعنی اس میں تو اختلاف تو تھا ہی نہیں اس میں پپلز پارٹی بھی شامل تھی اس وقت جو مسلم لیگ تھی وہ بھی شامل تھی قرارداد مقاسد تو متفقہ پوری پارٹیمنٹ تو اس لیے جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں نا ہماری مینسٹرین وہ اس کے خلاف نہیں ہیں اب دیکھیں نا بھٹو صاحب سے بڑا کونسا جو آنے جی کوئی سیکولر بندہ ہوگا یا سوشلسٹ پارٹی کا بندہ ہوگا لیکن بھٹو صاحب اللہ تعالیٰ کو ذریقے رحمت کرے ان کے دور میں جو انسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہوئی یعنی ترمیم جو ہوئی یہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق وہ ان کے دور میں ہوئی ہے یہ میں قطر نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے جو ہماری مینسٹرین پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے اسلامی ایڈیالوجی کے خلاف ہیں ایسی بات خلاف ہیں یا پورا ہکاورڈ ڈال رہی ہو کبھی نہیں یہ وہ ہکاورڈ نہیں ڈال رہی ہیں ایسی بات نہیں جو باعث نتاعت ہوئے ہیں جیسے جو ہماری نیڈرشپ آتی ہے ان کے مقاصد ہوتے ہیں اگیار کو خوش رکھنے کے تو وہ کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس سے دس سال پھر پیشے جلا جاتا ہے ایک چیز میں ذرا تھوڑا سے بتانا کہوں گا آپ نے پچھلے پیچھ سوال کیا تھا کہ جو وہاں پاکستان انڈیا میں اقلیتے ہیں اور یہاں پر بھی اقلیتے ہیں وہاں بھی مسلمان ہیں یہاں بھی مسلمان ہیں تو کیا فرق پڑا پاک انڈیا میں دس سالوں میں دو ہزار چودہ میں انڈیا اٹھائیسویں نمبر پر تھا کہ اقلیتوں کے جو حقوق وہ غصب کر رہا ہے یا ان کی جو پرسیکوشن کر رہا ہے آپ وہ تقریبا پہ آ گیا ہے گیارہ نمبر پہ چلا گیا ہے چوبیس اٹھا گیارہ پہ چلا گیا ہے اتنی خطرنات صورتحال ہو گئی انڈیا میں کہ اب اداد و شمار کے مطابق وہ اب پہلے گیارہ نمبر پہ آ گیا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ وہ ان کی پرسیکوشن کر رہا ہے اس میں کرسٹینز بھی ہیں سکھ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور ہندو کی جو نجلے درجے کی قومیں ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر اسی طرح اور بہت سے انسانی حقوق کی جو بائیلیشنز ہیں اس میں انڈیا جو ہے وہ اس وقت ٹاپ کے پندرہ بیس ممالک میں ہیں حضرت صاحب ایک ہم نے مقفال ہے جی سر میں ایک باز ضروری کرنا چاہوں جب پاکستان بن گیا سر تو مولا مودودی نے کہا کہ پاکستان ہمارے لئے ایک مسجد کی امانیم ہے بلکل صحیح متبرک بھی اور اس کی حفاظت بھی بلکل صحیح پھر مطالبہ دستور اسلامی کی بات ہوئی قرار داد مقاصد خود لیاقت علی خان نے پیش کی بارہ مارچ انیسو انچاس کو اور وہ یونینی مسئلی پاس قائدہ رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے فوراں بعد مولا مودودی رحمت اللہ یہ کہا کہ آپ ریڈیو پاکستان پر تقاریر کریں اور پوری قوم کو بتائیں کہ اسلام کا نظام میں حیات کیا ہے کیا بات اور مولا مودودی نے چھے تقریریں کی جو نشری تقریروں کے نام سے کتاب کی شکل میں موجود ہیں نظام کیا ہوگا اور پاکستان کے اندر اخلاقی نظام کیا ہوگا اور کس طرح سے ہم اس ملک کو ایک مدینے کی ریاست بنائیں گے بلکل صحیح یہ ریکارڈ کے بلکل صحیح جماعت اسلامی کی اسلام کے ساتھ کمیٹمنٹ کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا کہ موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تو ستر سال کے بعد بھی ان کو بنگلہ دیش میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور جماعت اسلامی نے وہاں پہ جو البدر اور شمس کی صورت میں پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اس کی سزا وہ آج ستر سال بعد بھی وہاں پہ وہ بھگت رہے ہیں تو اس میں تو کچھ شک نہیں ہے جماعت اسلامی کی اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے وہ انشیکبل ہے حضرت صاحب یہ فرمائیے کہ ہم وہ کونسی ایسی ایسے اقوال ہیں یا کونسی ایسی پالیسیز تھیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی کہ جن کی روشنی میں ہم اس نتیجے میں پہنچ سکیں کہ قائد عظم کے تصور میں جو پاکستان تھا وہ اسلامی پاکستان تھا جی بالکل قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کا دستور اور آئین کیا ہوگا کہ آپ نے اس کے لئے تیاری کر لی ہے تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پاکستان کا دستور چودہ سو سال پہلے لکھا جا چکا ہے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی ہمارا پاکستان کا جو آئین اور قانون ہوگا یہ بات انہوں نے کہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان صرف پاکستان کے اس خطے کے لئے نہیں وجود میں آیا یہ پورے عالم اسلام کی قیادت کے لئے وجود کے اندر آیا ہے اس لئے ان کے جو اقوال ہیں کہ پاکستان کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے کبھی انہوں نے کہا کہ فلسطین جو ہے وہ مغرب کا نجائز اولاد ہے اسرائیل اسرائیل جو ہے وہ اپنا مغرب کی نجائز اولاد ہے تو یہ ان کا ایک عالمی ویژن تھا کہ پاکستان صرف ایک خطہ یہاں کے لوگ کے لئے نہیں ہے یہ پورے عالم اسلام کی ایک نمائندگی کرے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر یہ واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پہ جو ہے وہ لیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب بھی کبھی ان سے یہ ایسا سوال کیے گئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی صورت میں ہر چیز موجود ہے ہم اسی کی پاسداری جو ہے وہ کریں گے ٹھیک انہوں نے پھر اسی طریقے اسی لئے میں نے پہلے بات کر دی کہ انہوں نے سید موجودی رحمت اللہ علیہ کو ذمہ داری سونپی اس کے ساتھ مولانا سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی قیادت کے اندر وہ اکتیس علماء نے باعث نقات مرتب کیے تھے اور وہ پھر اپنا انہوں نے یکسوری کے ساتھ پورے اتفاق رائے کے ساتھ اس کی جو ہے منظوری دی گئی تھی اور پھر یہ بات دیکھیں انہوں نے جو یہ اپنا اپنا قانون سازی میں اپنا یہ نظام حکومت میں اور جو فائنانس کی چیزیں تھیں ان کے حوالے سے بھی جتنی ان کے اقوال ملتے ہیں ایک وقت نہیں ہے برنہ اتنے اقوال ہیں کہ سب کے اندر کسی جگہ پہ دو دو طرح کی بات نہیں تھی ایک کی بات تھی وہ پوری طرح سے یکسو تھے ہاں ایک بات تو حضرت صاحب میں ایک چیز یہ سوچ باہوں کہ انہوں نے چاہا تھا کہ جی ہم امت مسلمہ کی رانمائی کریں لیکن اب تو ابھی تو اپنا سروائیول ایڈ سٹیک پڑھا ہوا ہے اپنی پڑھی ہوئی ہے ابھی ہم پہلے وہ نمٹا لیں لیکن یہ اس بات کے اوپر تو تہہ ہے کہ جی اپنے اسلامی نظام کا نفاظ جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تک کہ ہمارا دستور قرآن مجید ہوگا تو یہ اس سے ہم ناظرین یہ خطر کر سکتے ہیں کہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ اپنے تہہ سب قائد آزم تو اقلیتوں کو پاکستان میں برابر حقوق دینے کے خواہاں تھے تو اصر آپ یہ فرمائیے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ انڈیا میں اقلیتوں کو حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے ہیں بشمول مسلمانوں کے تو یہاں پہ بھی تو بہت سی اقلیتیں جو ہیں وہ شکایت بہت سی تو نہیں خیر میں نے کبھی عیسائیوں کو تو یہ شکایت کرتے نہیں دیکھا اور نہیں ہندووں کو دیکھا ہے لیکن ہماری ایک اقلیت ہے آئین اور قانون کے مطابق احمدی کبنیٹی جو ہے قادیانی وہ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ قائد آزم کے پاکستان میں اس طرح یہ جو پرٹیکولر لی قادیانی جو ہیں ان کے لیے کتنی سپیس موجود ہے جی یہ بہت ہی ایک آپ نے اہم اور سنسٹیو سوال کیا ہے اس سے پہلے میں تین چیزیں جو ہے وہ ایک ایک فکرے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جب آپ قائد آزم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں نا یا ریاست مدینہ کے تصور کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے اردگرد کس قسم کے لوگوں کو رکھا اور ان سے انہوں نے کیا کیا کام لیے فر ایکزامپل انہوں نے دپارٹمنٹ آف جو ہے وہ اسلامی ریکنسٹرکشن بنایا ٹھیک دپارٹمنٹ جس میں علامہ اسد کو دعوت دی اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا اس کی پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ کسی وقت شاید ہم اس پر ایک نیا پروگرام کر سکتے ہیں کہ دپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن جو بنایا گیا تھا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس کا کیا فائدہ ہوا یہ مجھے لگتا یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہمہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹس تو اس کے شاید بیک گراؤنڈ میں جی اسی کے بیک گراؤنڈ میں اس کے پوری ڈاکومنٹیشن موجود ہے لیکن ہمارے ٹی وی چینل اس کو ڈسکس نہیں کرتے اور یہ چھپایا جاتے ہیں چھپایا جاتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ قائدہ آزم چاہتے کیا تھے پھر قائدہ آزم نے کہ جو دفقات ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بورڈ آف اسلامی کی ایڈوکیشن بنایا بقائدہ اور اس میں کون سے لوگ رکھے اس میں ہی دیکھئے علامہ سید سلمان ندوی بھی تھے مفتی محمد شفی بھی تھے پروفیسر اب درخالق بھی تھے مولانا زفرہ مدنساری اور مفتی جاہر حسین مویتہ تمام جو ہے وہ مقاتل فکر کو انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر کے تو بورڈ آف اسلامی کی ایڈوکیشن بنایا اور اسی کے بیس پر ہی برواد میں یہ جو بائیس مقاتل جناب عزر صاحب جس کا ذکر کارے تھے وہ پتھے کیے گئے اور قوم کو پھر جو ہے وہ متحد کار کیا گیا جی جی اب آتے ہیں ہم آپ کے اس موضوع کی طرف جو آپ نے کہا کہ جی اقلیتوں کو جو ہے وہاں برابر کے حقوق ہیں تو یہاں بھی برابر کے حقوق ہیں یہاں برابر کے حقوق پاکستان میں اقلیتوں کو نہیں ہے یہاں پر دبل حقوق ہیں ایک تو ایک تو ایک تو وہ جو مین سٹریم الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ بکار کے اپنی مرضی کا جو ہے کانڈیڈیٹ الیکٹ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا وہ ووٹ دالتے ہیں ایک اپنی اقلیتی نمائندے کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا رہا مسئلہ جو ہندوستان میں اقلیتوں کو جس طرح کا تحفظ ہے وہ تب پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اٹھتیس کے قریب تقریباً الہدگی کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں اس وقت جی جی بالکل اور جو چھوٹے چھوٹے جو قومیں ہیں وہ ان سے بہت زیادہ تنگ آٹھتی ہیں وہ چاہے کرسٹین وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے میری گزارش یہ تھی میری گزارش یہ تھی کہ سکھ تو جب بھی آتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہندووں کو بھی میں نے کبھی شکایت کرتے پاکستان میں نہیں دیکھا ہے سکھ پاکستان آ کے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں عیسائیوں کو بھی میں نے پاکستان میں شکایت کرتے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایک اقلیت ہے جو کہ پوری دنیا میں جو جمہوری جو ایک نظام رائے ہیں اقلیت جو رول کرتی ہیں اقلیت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ماننا پڑتا ہے ہم برطانیہ میں رہتے ہیں نہیں اکثاریت کا فیصلہ ماننا پڑتے ہیں سوڑی اکثاریت جمہوریت یہ ہے ہے جمہوری چیز یہی ہے جمہوری حصول بھی یہی ہے اب برطانیہ میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پر دہشت گردی کے خلاف کچھ قوانی بنے اور اس میں مسلمان پر کو دو سے زیادہ زند پہنچی اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو مسلمان کو تارگٹ کرنے قریب بنائے گئیں دو سو کے قریب پارلیمنٹیرین جو مسلم بھی تھے یہاں برطانیہ میں انہوں نے بھی اس کے خلاف اوٹ دیا لیکن کیونکہ قانون بن گیا تو میرے اور آپ کے ذمہ داری ہے کہ ہم اس قانون کو مانیں اب پاکستان میں بھی پوری پارلیمنٹ میں تیرہ دن کی گیرہ گیرہ دن کی ڈیویٹ کی جو کا جو کادیانی اور لاہوری گروپ ہیں انہوں نے اصل میں بارہ تیرہ گروپ نے احمدیوں کے تو ان کے جو اس وقت جو دو مین گروپ تھے لاہوری اور ہم کادیانی گروپ ان کو بقاعدہ موقع دیا گیا ہے کہا کہ یہ اپنا کیس پیش کرو انہوں نے آ کے اپنا بیرسٹر کے ذریعے بھی اور مرزا سر وہ تو اقلیت بن گئے نا اس پہ تو سب کا ہم سب کا کنسنسز ہے کہ وہ اقلیت ہے نان مسلم سے اب جب وہ اقلیت قرار دے دی گئے ہیں تو آپ وہ اقلیت اپنے کانسٹیٹوشنل امینمنٹ کو مانتے نہیں ہیں وہ آئین کی خلافتی کتے ہیں جاگر پاکستان کے خلاف بیرونی ممالک میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں یعنی اگر وہ اقلیت بن کے رہے تو ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے اور اگر وہ اقلیت بننے کی وجہ ہے ہاں جس طرح ہنگوں اور سکھوں کو پورے حقوق حاصل ہے اس طرح ان کے لئے بھی آئین نے اقلیتی قوموں کے لئے جو حقوق ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں اب یہ آئین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جو جو اس وقت پچیس کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور ہم کے ہیں وہ چالیس چاس ناں ہم مسلمان ہیں استغراللہ استغراللہ پھر ایسی سیچویشن میں تو مشکلات ہوگی جی بالکل صحیح آپ کی بات سمجھ آگے یہ مسلمانوں کی جو شناست ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی اپنا جو مونوگرام ہے یا کوئی بھی جو انہوں نے اپنا جو نشان رکھا ہوتا ہے جیسے کوکا پولا ہے دوسری چیزیں ہیں وہ کوئی بھی آپ کو چھیننے کی جاست نہیں نہیں دے گا یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی عبادت گاہوں کو جا کر ان پر حملے کرنا تو نہ یہ کتن غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی عبادت گاہوں پر ان پر حملہ کرے یہ ملکی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے جہاں کہ ان وہ غیر قانونی ایکٹیویٹی کو دیکھیں سر ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا ہے تو مجھے ایک دو بڑے اہم ڈیمینشنز ہیں وہ آپ سے آپ کی خدمت پر پیش کرنے دونوں کی عزیز صاحب یہ فرمائیے کہ قائد اعظم نے جو مالیاتی یا معاشی نظام پاکستان کا وہ کیسے انوین کیا تھا وہ کیا سوچتے تھے کہ کیسا ہونا چاہیے دیکھیں جب یہ بات کہہ دی کہ قرآن و سنت کا نظام ہوگا تو قرآن و سنت کے اندر تو نظام زکاة ہے وہ شر ہے اور سود کی ممبل ممانعت سود کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ممانعت ہے سخت وعید ہے قرآن کے اندر بھی اور حادث مبارکہ کے اندر بھی لہذا قائدت ان کے بارے ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا جو مغربی جو معاشی نظام ہے یا اسلام سے متسادم کو معاشی نظام اس کو وہ کہہ سکتے تھے اور آج بھی آپ دیکھ لیں پچیس کروڑ لوگ پاکستان کے اس بات پر یکسو ہیں کہ سود حرام ہے اور سود کس ملک سے خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ چھبیسویں ترمیم کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی دوبارہ وہ کے پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ کر چکی تھی اب انہوں نے دوبارہ سو کیا ہے کہ قد تی دسمبر دو ہزار ستائیس تک سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس لحاظ سے پوری قوم اس پر یکسو ہے جو بھی مسالک ہوں جو بھی آراء ہوں لیکن اس کے پر اوپر آئی تک کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے وہ جوا ہے وہ کمار بازی ہے یا اسرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں قوم ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے یکسو ہے جی یہ بہت ہی اچھی اطلاع ہے یہ بہت ہی ضرب دست خبر ہے جو عزر اقبال حسن صاحب نے فرمائی کہ ہم انشاءاللہ اگلے دو تین سالوں میں سود کا ملک سے خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جیسے کہ آئینی ترمیم میں ہے اور ہم قائد آزم کے پاکستان کی طرف ایک قدم آگے بڑھیں گے ابھی کچھ اور مسائل ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تاہر صاحب ان کے اوپر روشنی ڈالیں تاہر صاحب جناہ نے تو فلاہی ریاست کا سوچا تھا تو کیا ہم فلاہی ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا اس طرف ہم چل سکے ہیں یا نہیں اور دوسری بات یہ کہ کیا قائد کے پاکستان میں مسلمان مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر مارے یہ کبھی قائد آزم کے تصور میں ہوا ہوگا تو اگر یہ آج ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں جی یہ بھی بہت ہی حساس سوال آپ نے کیا ہے قائد آزم کے ذہن میں تو قطعا ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ علامہ اقبال کے جو ان کے جو رفیق اقبال تھے علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ بھتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا بھتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افرانی اب بدکستی سے جو بینرلہ قوامی صورتحال ہے پروکسی وارس جو چل رہی ہیں اس وجہ سے ہمارے ملک میں بھی وہ بیماری آئی ہے اور اس کو آگے لے کر کچھ فیکٹرز ہیں ہماری پاکستانی قوم کے اندر وہ چل رہے ہیں اور عالی کار مان رہے ہیں ہمارے حمسائی ممالک کا اس کو تو میں ذرا اب میرے خیال میں ذرا پاک کروں گا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جو آپ نے کہا ہے نا کہ قائد آزم کیا خلاحی راست جو چاہتے تھے وہ بانے کہ وہ تو ہم جی مکمل تو ہر پاک ناکام ہو گئے قائد آزم کیا چاہتے تھے میں اپنے رفاظ میں بیان کروں گا اپنے رفاظ میں نہیں کروں گا جی جی پلیز انہوں نے کہا یہ بتایا تھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان پر مطلب صرف آزادی اور خود مختاری نہیں بلکہ اس کا مطلب مسلم نظریہ ہے اب یہ مسلم ایڈیالوٹی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کلان قرآن مسلمان کو اسلامی دستور مانا جاتا ہے مہد عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ دیوانی جو سیور میٹرز ہیں تعذیراتی قوانین اور ایسے قوانین جو انسانی آمال اور جہدار سے متلک ہیں سب اللہ تعالی کی مشیعت سے جاری شدہ ناقابل تغیر احکام سے نظم و ضمت پاتے ہیں یہ انہوں نے گبت کے الفاظ جو ہے نکل کیے ہو بہو یہ گورن نے کہا تھا تو قائد آزاد نے کہا کہ ہر مسلمان جاتا ہے کہ قرآنی تعلیمات مہد عبادات اور خلاق کیا تک یہ محدود نہیں ہے انہوں نے کہا بھکا اور گبن انہوں نے پھر اس کو انڈورس کیا جو گبن نے اگر یہ کسی وقت بھی بیٹھ کر یہ ایک چیز کو ختم کر دیں جو سود کی بات ہو رہی ہے اور زکاة کے نظام کو مؤثر بنا لیں تو پاکستان دنیا کی بہترین سکسیسفل فلاہی اور مواشیت اپرکام یا بریاسپوں میں شامل ہو سکتی ہے سر بہت شکریہ ہمارے پاس وقت بھی ختم ہو گیا ہے ناظرین یہ چیز تو واضح ہے کہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے لیے بار بار قرآن مجید کا حوالہ دیا جیسے ہمارے پینلس نے آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز رکھی ہیں کہ ہمارا دستور جو ہے وہ قرآن مجید ہوگا تو ایسا شخص کہ جس نے دستور قرآن و سنت کو چنا ہو تو اس کے بارے میں یہ شک کو شبہ رکھنا کہ کیا وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے میرے خیال میں یہ صحیح سوچ نہ ہوگی قرآن و سنت جہاں کہیں پہ بھی نافذ ہوگا وہ سرزمین اسلامی سرزمین کہلائے گی اور اسلامی نظام کہلائے گا ہاں البتہ ایک چیز بہت تکلیف دے ہے جس کے اوپر ہمارے پینلسٹ نے بھی روشنی ڈالی کہ قائد اعظم کے خواب کے مطابق جو پاکستان بننا تھا جہاں ہمیں پہنچنا تھا ابھی ہم اس سے دور ہیں قائد اعظم کے پاکستان میں سود کو نہیں ہونا تھا تو ابھی تک ہم سود ختم نہیں کر سکے ہیں قائد اعظم کا پاکستان ایک فلاحی ریاست ہونا تھا تو ابھی تک ہمیں فلاحی ریاست نہیں بنا سکے ہیں اب میرے عزیز سامین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے خواب کے مطابق اسلامی پاکستان ایک فلاحی پاکستان بنائیں اسی میں ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا شاندار مستقبل پر نہا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مہزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ